کہانا میں اے ایس پی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اے ایس پی محمد شویب موجزانہ طور پر محفوظ رہے آپ کو بتائیں کہانا میں اے ایس پی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اے ایس پی محمد شویب موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں کہانا میں اے ایس پی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اے ایس پی محمد شویب موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں آپ تک خبر پہنچا رہے ہیں کہانا کے علاقے جہاں پر ایس پی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ایس پی محمد شویب موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں ایس پی محمد شویب موجزانہ طور پر محفوظ رہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کہانا میں ایس پی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ایس پی محمد شویب موجزانہ طور پر محفوظ رہے کہانہ میں اے ایس پی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جبکہ اے ایس پی محمد شویب موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کہانہ میں اے ایس پی پر قاتلانہ حملہ ہوا اے ایس پی محمد شویب موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں عرفان ملک ہمارست موجود ہے عرفان ملک بتائے گا کہانہ میں اے ایس پی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ محفوظ رہے ہیں جی بالکل آپ کو بتائیں کہ کانا میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور اس میں اے ایس پی کانا محمد شویب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس قاتلانہ حملے میں محمد شویب جو ہے وہ موزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں اس میں آپ کو بتائیں تیز کی تفصیلات کچھ ہی سرائے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کی جانے سے کال چلائی گئی کہ وہ گھر میں اس کو ناملوم افراد نے یہ ارگمال بنا لیا ہے پولیس جب موقع پہ پہنچی تو پولیس نے جو آلہ سران ہے ان کو بھی اس خوفناک کال کے بارے میں اطلاع دی اور اس پہ اے ایس پی محمد شویب جو ہے وہ بھی موقع پہ پہنچے تو اسی دوران جو کالر تھا اس کی جانب سے پولیس کو دیکھ کے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جگڑہ شروع کر دیا اور اسی جگڑے کے بعد انہوں نے اپنی جو ممنوع بورگن تھی اس سے پورا ایک برست جو تھا وہ فائر کیا جس سے موزانہ تو ہوتے اے ایس پی اور ان کے ساتھ جو پولیس ہلکار تھے وہ محفوظ رہے اس واقعے کے بارے میں آپ کو تائیں کہ جب اس کی اطلاع آلہ سکام کو پہنچی کہ اے ایس پی کے اوپر قاتلانہ ہملہ ہوا تو اس کے بعد پولیس کے آلہ آف سران جن میں فیسیل ہار ڈی ایڈیو پیشن اور دیگر جو آف سران ہیں وہ بھی موقع پہنچے اور کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جی اس حوالے سے کوئی اس کی ٹریل بھی ہے اس سے پہلے بھی کوئی دھمکیاں دی گئی ہوئے اے ایس پی کو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہو جس کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے جی بلکل آپ کو بتائیں کہ یہ بلکل انیشل سٹیج ہے اور اس کے اوپر ابھی پولیس اکام کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات بھی جاری ہیں کہ اتنی یہ نوبت کیوں ہوئی کہ جو کالر تھا اس کے جانے سے اے ایس پی کے ساتھ جھگڑا بھی کیا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر پورا جو برسٹ ہے اس کو فائر کیا گیا جس سے جو موقع پہ کانسٹیبل تھے یا دیگر جو آفتران تھے وہ بھی موزانب طور پر محکول رہے اور کسی کو یا جانے نقصان نہ ہوا لیکن پولیس اکام نے جو موقع پہ پہنچے ہیں ان کے جانے سے جو کالر تھا اس کو حراست پہ لے کر اس سے تحقیقات شروع کی جاری ہیں اور اس سے وجہ پوچھی جاری ہے اس حوالے سے تحقیقات کی جاری ہیں کہ پہلے جوٹی کال دی گئی تھی سنگین کے اس کو گھر میں جرمال بنا لیا گیا ہے جس کے بعد جب پولیس کے آلہ آفتران پہنچے تو ان سے جگڑا شروع کر دیا گیا کہ وہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فائرنگ کر دی گئی تو اس تمام صورتحال کو مدنظر سے ہوئے ابھی تحقیقات کی جاری ہیں اور پولیس اکام کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے میں جو ایس کی یہ محمد شویب کے اوپر ہوا اس میں وہ محفوظ تو رہے لیکن ابھی تحقیقات اس پہ کی جاری ہیں کہ یہ پولر کی کال کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس پہ کیوں یہ جوٹی کال چلائی تھی کہ اس کو جرمال بنایا گیا اور کیا اس کا مقصد جو تھا اے ایس پی کو یہاں پہ بلا کے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا تھا یا کچھ اور وجہاتی اس حوالے سے پولیس اکام کا کہنا ہے کہ اس کو تحقیقات کی جاری ہیں اور جلد اس کے بعد یہ بتائے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جس بندے نے جس ملزم نے اس اے اے ایس پی پر حملہ کیا تھا قاتلانہ حملہ کیا وہ مرکزی ملزم جو اس کو گرفتار کر لیا گیا یا وہ فرار ہو گیا ہے آہ جی بالکل آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ آہ آپ سے کچھ دیر پہلے سیس پی لاہور وہ خود بھی آہ کانا پولیس ٹیشن میں موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو افتران تھے وہ بھی موقع پہ موجود تھے اور اس بات پہ پولیس اکام کا یہ کہنا ہے کہ جو کالر تھا جسے کال چلائی تھی اور پولیس اے اے ایس پی کے اوپر جو آہ درست ایک فائر کرنا گیا تھا اس ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے لیکن ابھی اس کے اخلاف جو ہے وہ کوئی قانونی کاروائی جو آہ اس کو آہ جاری نہیں ہوئی جیسے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنا یا رپٹ کرنا ابھی کیونکہ انیشل پیز ہے اس نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ فائرنگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ قریصت سران موقع پہ پہنچے ہیں آپ اس کو سانے لے جا کر جو ہے اس حوالے سے جات کرنا شروع کر دیا گیا ہے جی ارفان ملک آپ ہمارے ساتھ میں موجود رہے گا ناظرین آپ کو بتائیں کہ کہانہ میں اے ایس پی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اے ایس پی محمد شویب موجودانہ طور پر محفوظ رہے گھر میں یرگمال بنائے جانے کی اطلاع پر اے ایس پی موقع پر پہنچے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اور جھوٹی کال چلانے والے نے اے ایس پی سے جھگڑا شروع کر دیا جس کے بعد فائرنگ کی گئی اور اب اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے راست میں لے لیا گیا ہے جھگڑے کے دوران جالی کال نے ممنوع بور اسلحہ کا برس فائر کیا دیا تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ارفان ملک ارفان ملک سے مزید دیڈیلز لیں گے ارفان بتائے گا اس حوالے سے اے ایس پی محمد شویب کی جانب سے کوئی بیان دیا گیا ہے ان کی جانب سے کچھ بتایا گیا کہ اس واقعے کے جو ٹریل ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں آہ جی بالکل آپ کو بتائیں کہ آہ پولیس کی جانب سے جو آہ کال ریکارڈ ہے جو کیونکہ یہ کال جو ہے ون فائیس کے اوپر کی گئی اور سیٹسپی کے اندر اس کال کا ریکارڈ جو ہے اس کو بھی آہ جو ہے وہ مغوا لیا گیا ہے کہ کسے پہ یہ کال کی گئی اور اس کال کا پرپس جو تھا وہ اس نے یہ بتایا گیا تھا کالر کی جانب سے کہ کچھ لوگوں نے اس کو گھر کے اندر یہ ارخمال بنا لیا ہے اس حوالے سے یہ جب یہ کال جو ہے وہ آہ اے ایس پی تک پہنچی یا مالٹن سرکل میں پہنچی تو اس کے بعد اے ایس پی جو تھے آہ اے ایس پی کانا کیونکہ ان کا کانا میں ہی آفیس ہے کانا پولیس ٹیشن کے اندر تو اس کے بعد وہ فوری طور پر ان کی جانب سے بھی رسپونڈ کیا گیا کیونکہ لاہور پولیس کی طرح سے یہ حکم آت دیئے گئے ہیں کہ جو سویر آہ قسم کی جو کالز ہیں اس کے اوپر فوری رسپونڈ جو ہے وہ آلہ اثران کرے تو اس میں اے ایس پی کی جانب سے فوری رسپونڈ کیا گیا لیکن وہاں پہ معاملہ ہی کچھ اور تھا اور جب وہاں پہ تحقیقات کی جا رہی تھی تو اسی طرح جو کالر تھا اس نے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جگہ شروع کر دیا اور اس کے بعد اپنی مونگوہ بورٹ سے اس نے فائر کیا ایچھیک ہے ایفان ملک آپ نے میں تفصیل ان اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ